بسم اللہ الرحمن الرحیم امریکی ریاست اوہائیو کے اخبار کے جانب سے 54 سال کبن 2024 میں ہونے والے سورج گرہن کی پیشگوئی وائرل ہو رہی ہے امریکی ریاست اوہائیو کے اخبار کے جانب سے 1970 میں 2024 میں ہونے والے مکمل سورج گرہن کی پیشگوئی کی گئی تھی جس حوال سے اخبار کے جانب سے سورج گرہن کے حوالے سے شہصور خیام میلین سی ایکلپس نیکسٹ شوئنگ ان 2024 لگائی گئی تھی بتایا جا رہا ہے کہ روانسال سورج کو مکمل گرہن آٹھ اپریل کو لگے گا جس کا مشاہدہ شمالی اور وسطی امریکہ میں کیا جا سکے گا میڈیا ریپورٹس کے مطابق روانسال سورج کو گرہن چار منٹ اٹھائیس سیکنڈ کا لگے گا اور اس وقت مکمل تاری کی چھا جائے گی بھارت کی عام آدمی پارٹی کے سربراہ اور دہلی کے وزیراعلا اروند کیجروال کو شراب پولیسی کیس میں گرفتار کر لیا گیا بھارتی میڈیا کے مطابق اروند کیجروال پر بھارتی انفرسمن ڈائریکٹر نے شراب پولیسی میں دھوکہ دہی کیے ذریعے منی لانڈرنگ کے الزامات آئی کیے ہیں واضح رہے کہ دوہزار چوبیس میں ریل ہی حکومت کی نافذ کردار شراب پولیسی نے دارال حکومت میں شراب کی فروغ پر حکومتی کنٹرول ختم کر دیا تھا جس سے نجی خردہ پروشوں کو ناجائز فائدہ پہنچا تھا بادرزان یہ پولیسی واپس لے لی گئی تھی عام آبنی پارٹی کے وزیر آسی نے کہا ہے کہ کیجروال دہری کے وزیر آلہ رہیں گے اور چیل سے حکومت چلائیں گے ہمارے وقیل سپریم کورٹ پہنچ رہے ہیں ہم آج رات سپریم کورٹ سے فوری سامات کا مطالبہ کریں گے انفورسمنٹ ڈائریکٹو ریٹ کی بار رکھنی ٹیم ایکسائی پولیسی کیس میں سرچ وارنٹ کے ساتھ دہری کے وزیر آلہ ارون کے جروال کی سرکاری رہائش کا پہنچی جہاں وزیر آلہ کو گرفتار کر لیا گیا انفورسمنٹ ڈائریکٹو ریٹ نے ارون کے جروال کو اس وقت گرفتار کیا جب دیری ہائی کورٹ نے شراب پولیسی کیس میں ان کی زمانت کی درخواست وہ سرت کر دی تھی کہ جروال ہائی کورٹ کی حکم کے خیلاص سپریم کورٹ کا رکھ کر چکے ہیں تاہم عدالت عزمہ میں ان کی درخواست کی سامات سے قبل ہی انفورسمنٹ ڈائریکٹو ریٹ کے اہل کاروں نے گرفتار کر لیا اس سے پہلے ای ڈی کے ذریعے وزیر آلہ کو نو مرتبہ سمن دیے گئے تھے لیکن وہ کسی بھی سمن پر جانچ ایجنسی کے سامنے حاضر نہیں ہوئے تھے آخر کار خود ای ڈی کے افسران پوچھ گچ کے لیے ان کی رہائش کا پہنچے جہاں طویل تفتیش کے بعد ای ڈی نے انہیں گرفتار کر لیا تنظیم برازی جرال راجپوت خیبان سرسائید رالپنڈی کا ہنگام اجلاف زیر سردار صدر تارک راجپوت جرال ایڈوکیٹ منفت ہوا اجلاف میں منکتا طور پر سرپرست کے لیے مرزا غلام صفدر ممبران مشافتی کمیٹری کے لیے مرزا محمد علی جرال مرزا فاروق جرال جنرل سیکٹری کے لیے مشتاق احمد فائنانس سیکٹری کے لیے آمیر غفور جرال کے ناموں کی منظوری لی گئی اس کے علاوہ ممبران کے گھروں میں فودگی کی صورت میں زاہد افضل جرال کی سربراہی میں زفر جرال نبیل جرال نکاش جرال اور صداقت کو ذمہ داری سونپی گئی ممکنہ تنازات کی صورت میں تارک محمود جرال کی سربراہی میں صدر تنظیم تارک راجبور جرال ایڈوکیٹ مرزا غلام صفدر آصف محمود جرال مرزا فاروق جرال کو حل کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے مقررہ ایک سے دس تارک تک فنڈز نہ آنے کی صورت میں صدام افضل جرال اور راجہ نویر فائنانس سیکٹری کی معاملت کریں گے سوشل میڈیا کے لیے راشد خان جرال کی سربراہی میں نویر وزیر جرال راجہ شاہر اور وقار آصف جرال تنظیم کے بنیادی اور فلاحی کاموں کو بخلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اجاغر کریں گے آخر کار جناب ناصر جرال خالد جرال اور فپولی جرال کے بیٹے امانت جرال اور شکور جرال کی بہو کے لیے تنظیم کے بانے مرزا محمد شبیر جرال نے خصوصی دعا فرمائے آخر میں تمام شرکاں نے دنظیم کے صدر تارک راجپور جرال ایڈوکیٹ اور ان کی براغبی کے لیے خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے مکمل حمایت کا یقین دلایا دیسی ٹی وی ایسے سے فروق اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے اور اسی طرح کی معلومات ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ڈی ٹی وی این این اور دیسی ٹی وی ایسے کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے علاوہ آپ ہمارا اوٹی ٹی پلیٹ فارم ڈی ٹی وی فلکس بھی دیکھ سکتے ہیں جہاں پر آپ کو دو ہزار سے زائد چینل دیکھنے کو ملیں گے ہیوسٹن بارک اینیویل شیلٹر انڈ ایڈاپشن سینٹر میں ہیوسٹن کے پالتو جنوروں کے مالکان بارک کے ہیلتی پیٹس ہیلتی سٹریٹس پروگرام کے ذریعے اپنے پالتو جنوروں کی دیکھمال میں مدد کر سکتے ہو مائیکرو چپ اور پالتو جنوروں کو شہرمن ریجسٹر کرنے کے لیے سٹی آرڈیننز کی تعمیر کرنے میں آپ کی مدد کریں گے مزید جاننے کے لیے www.hustonbark.com ملاحظہ کرے